جیل میں قید پریشان عمران خان نے رہائی کے لیے سڑکے گرم کرنے کا آپشن فور استعمال کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ان کے خیال میں الیکشن کے بعد تحریک انصاف کے پاس پارلمانی قوت واپس آگئی ہے اس لیے ان کے احتجاج کو پہلے کی طرح روکنا آسان نہیں ہوگا ایک طرف پارلمان میں ہنگامہ ہوگا دوسری طرف سڑکوں پر ہنگامہ ہوگا تو ریاست اور ادارے ان سے بات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی مسمیل سہروردی نے اپنے کالم میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات میں مبینہ دھاننے پر احتجاج کے لیے اتوار کے روز جو کال دی تھی وہ جیل سے بانی تحریک انصاف کی زد کا نتیجہ تھی جبکہ تحریک انصاف کی جیل سے بھار قیادت کا موقف تھا کہ پارلمان میں احتجاج اچھا جا رہا ہے تو سڑکوں پر احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں تحریک انصاف کے قیادت کی جانب سے پہلے یہی بیانات بھی دیے گئے کہ ہم پہلے پارلمان میں احتجاج کریں گے اور سڑکوں پر آنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے تاہم بانی تحریک انصاف نے اس حکمت عملی کو مسترد کرتے ہوئے فوری طور پر سڑکوں پر آنے کا حکم دیا مضمن سہروردی کے مطابق بانی تحریک انصاف کو سمجھ آ چکی ہے کہ پارلمان میں جتنا مرضی احتجاج کر لیا جائے اس سے وہ باہر نہیں آئیں گے جو لوگ ان کے نام پر پارلمان کے ممبر بن گئے ہیں ان کے نمبر تو بن جائیں گے لیکن ان کے باہر آنے کا کوئی انکار نہیں ہے اسیمیلی میں جتنا مرضی شور کر لیں بے شک حکومت کے سامنے یہ شرط بھی رکھ دیں کہ جب تک ہمارے نینڈر عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا ہم حکومت سے کوئی تعاون نہیں کریں گے ہوگا کچھ نہیں حقیقت میں حکومت کے پاس اتنی عدد ہی اکثریت موجود ہے کہ اسے تحریک انصاف اور سنی اتحاد گانسل کے تعاون کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے پارلمان میں شور شرابے سے خبریں تو بن جاتی ہیں لیکن عمران خان کی رہائے ممکن نہیں اس لئے عمران خان کی حکمت عملی تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح انہیں باہر نکالنے کا راستہ بنایا جائے اس لئے چند نین مفاہمت کی باتیں بھی کی گئیں لیکن پھر خود ہی عمران خان نے کہا کہ دقابات کے بعد بھی ان سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا کوئی ان سے بات نہیں کر رہا مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے شاید پریشانی کی بات یہی تھی کہ ایک صوبے کی حکومت مل گئی ہے پنجاب میں اچھی سیٹیں مل گئی ہیں لیکن اس بات کے باوجود ان سے کوئی بات نہیں کر رہا اور انتخابی نتائج ان کی رہائے کے لیے کافی نہیں ہیں مبینہ دھاندی کا شور عالمی سطح پر قبول نہیں کیا گیا جس طرح ملکی سطح پر انتخابی نتائج قابل قبول ہو گئے ہیں اسی طرح عالمی سطح پر بھی انتخابی نتائج کو قبول کر لیا گیا ہے اس سب نے شاید عمران خان کو زیادہ پریشان کیا ہے کیونکہ دھاندی کا بیانیہ بننے سے پہلے ہی دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے ایسی صورت میں سڑکے گرم کرنے کے سوا کوئی آپشن باقی نظر نہیں آ رہا مضمیل سوروردی کا کہنا ہے کہ عمران خان شاید حکومت گرانا بھی نہیں چاہتے لیکن ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی کی بات شروع ہو جائے لیکن آپ غلط موقع پر غلط کال دینے کا نتیجہ دیکھیں اس ناکامی کی ایک قیمت تو یہ دینی پڑی ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی آپ ناکام احتجاج کے ساتھ جیل میں مرات نہیں رہ سکتے ناکامی کی قیمت ہوتی ہے جو عدہ کرنا ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا